اعوذ باللہ اسم العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالیٰ فی کتاب المبین وَهُوَ عَذَقُ الصَّدِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَلَوْ نَدْغُ عَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّنَتْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَازَمِينَ ناظرین محترم سلام علیکم ناظرین سورہ علی عمران کی ایک سرجمی آیت جس کو میں نے سرنامے کلام بنایا مختصرا آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اور ایک پیغام ہے جو گراف ایجنسی کی جانب سے میں اور میرے خود کی جانب سے ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا اس مبارک بات کے ساتھ کہ آج کی پرمسرط تاریخ عید مباہلہ کی تمام مومنین کو مبارک بات اور ہم سب کی جانب سے ہمارے وقت کے امام امام زمانہ عجلاللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ناظرین مہترم میں مباہلہ کی تاریخ میں نہیں جاؤں گا آپ کو تاریخ معلوم ہے کہ مباہلہ کیا ہے عالم اسلام کی فتح کا روز ہے اور جو مقابلے پر عیسائی آئے تھے پیغامر نے جو ان سے گفتگو کی اور وہ نہیں مانے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے رہے دلائل دیئے گئے دلائل کو نہ ماننے کے بعد اللہ نے کہا کہ رسول ان سے مباہلہ کی گئی اور جب میدان میں پیغامر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے ساتھ جو چہرے تھے ان چہروں کو دیکھ کر یہ آنے والے ناجران سے جو نصارہ تھے یہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور بابان کے دوحل اس بات کو کہا کہ ہم ان جو ہم چہرے دیکھ رہے ہیں ان افراد سے ہم مباہلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہ چہرے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے میں اپنی گفتو کو سمیٹتے ہوئے ناظرین مہترہ ہوں آج اگر ہم کرونا جیسی بیماری سے اتنا زیادہ جبکہ پریشان ہیں اور یہ محلق مرد جو تمام دنیا کو پریشان کیے ہوئے تمام دنیا پریشان ہے اس مرد کو لے کر ہم کیوں نہ اہل بہر کا سہارہ لیں اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گا اپنے نوجوانوں اور اپنے سننے والوں کو کہ جس طریقے سے نجران سے آئے ہوئے نصارہ نے ساری دنیا کوئی پیغام دیا کہ جن چہروں کو وہ دیکھ رہے ہیں یہ پنجدن پاک علیہ السلام کے چہرے یہ اہل بیعت علیہ السلام یہ آل رسول یہ وہ افراد ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنے جگہ سے ہٹ جائے اور یقیناً اگر پیغمبر اور آل رسول اگر بدعا کر دیتے تو پھر ایسا عذاب آتا کہ تاریخ آدم و عالم میں اس کی کوئی مثال نہ ہوتی تو جن کی دعا سے جن کی بدعا سے جو اگر ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں تو ان کے کہہ دینے سے عذاب آ سکتا ہے اور آئے گا یقیناً حتماً آئے گا اگر وہ کسی کے لئے کہہ دیں تو جن کے کہنے سے آ سکتا ہے اگر وہ کہہ دیں تو کیا آیا ہوا عذاب واپس نہیں جا سکتا یقیناً ناظرین محترم ہمیں آج بھی اس واقعے سے سبخ حاصل کرنا چاہیے یہ واقعہ ہمارے لئے مشہل راہ ہے کہ جب ہم پر مشکلات ہوں سارے عالم کے لئے ہے تمام دنیا تمام مسلمانوں غیر مسلم سبھی کے لئے واقعہ ایک مشہل راہ ہے کہ اگر ہم مشکلات میں گھر جائیں اگر ہم پریشانیوں میں ہوں تو ساری دنیا کو چاہیے کہ اہل بیعت کا سہرہ لیں یقیناً ہم اگر دعا کریں اہل بیعت کے وسیلے سے تو کیا آیا ہوا یہ کرونا کا عذاب یہ محلق بیماری یہ محلق مرض جس کی دعا بھی تک اجاز نہیں ہوئی ہے کہ یہ محلق مرض یہ محلق عذاب ہمارے سروں سے نہیں ٹل سکتا یقیناً ٹل سکتا ہے تو میں آج کے اس پر مسرد موقع پر صرف ابن سننے والوں کو اتنا ہی پیغام دوں گا کہ وہ اہل بیعت کا دامن تھامے رہیں اور ہم آج اس پر مسرد موقع پر جب خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں بالکل غدیر کے طریقے سے جیسے غدیر کے دن ہم نماز پڑھتے ہیں بالکل وہی طریقہ آج کے دن کی نماز کا بھی ہے زوال سے قبل آپ پڑھیں اور انشاءاللہ دعا کریں خدا اندعالم کی بارگاہ میں کہ پروردگارہ جیسے تو نے اس وقت ان افراد کے وسیلے سے عذاب کو ٹالا اور وہ عذاب نہیں آیا پیغمبر نے بدعا نہیں کی ایسے ہی آج جو آیا ہوا عذاب ہے پروردگارہ انہی اہل بیعت کے وسیلے سے انہی اہل بیعت کے سہارے سے پالنے والے اس عذاب کو بھی رفع فرما دے دفع فرما دے ختم فرما دے یقینا ہم دعا کریں گے انشاءاللہ ہم سب کی دعا قبول ہوگی میں ناظرین محترم کے خدمت میں آخر میں مبارک بات پیش کرتے ہوئے رخصت چاہوں گا و آخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين